سبسکرائب ناو اور پرس بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ چینل جی ایس آن لائن پر میں نشاط احمد آج ہم لوگ سبق نمبر پچیس درکشہ میٹرک اگزامنیشن بورڈ کے سبق نمبر چھبیس کو پڑھیں گے جو کہ ہیں ساعتیں گزری جو غفلت میں مبارک عظیم آبادی کا لکھا ہوا ایک غزل ہے اب ہم لوگ غزلیات میں آ چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے حمد نات افسانہ اور اس کے بعد مکتوبات اور مسنوی یہ سب چپٹر کو ہم نے کور کر رکھا ہے یدی آپ نے ان تمام ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو آپ سبھی ویڈیو کو نیچے ڈسکپسن میں لنک دیا ہوا ہے یا چینل کے پہلے لسٹ پر جا کر ان تمام ویڈیوز کو آپ لیسن بائی لیسن دیکھ سکتے ہیں ہم نے درکشہ بک کا لگ بھگ لگ بھگ 80% چپٹر کور کر رکھا ہے بہت ضروری ہوتا ہے اچھے کونسیفٹ اور اچھی تیاری کے لیے لیسن بائی لیسن تیاری کرنا کیونکہ جب آپ کے لیسن بائی لیسن نوٹ سے ہوں گے تو آپ کی تیاری بہت ہی اچھی اور سٹرونگ ہوگی جو کہ کہیں سے بھی اگر آپ کو کوشن پوچھا جائے گا تو آپ بلکل صحیح صحیح اس کا جواب بلکل اتمنان بخش جواب آپ دے پائیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج ہم لوگ جو پڑھیں گے ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئی ساعتیں گزری جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئی پھر کے آنے کے نہیں نادا گھڑیا جو گئی کیا کہیں کیا 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 تیری نگاہوں نے سلوک دل میں آئیں دل میں ٹھہریں دل میں کانٹے بو گئیں یہ مبارک عظیم آبادی کا ایک بہت ہی مشہور و معروف غزل ہے اس چپٹر میں ہم نے غزل مطلع مقتہ حسن مطلع اور مطلع احسانی اس سب کو کور نہیں کیا ہے کیونکہ ایک ٹیچر کو بہت ہی ٹائم کی اور ویڈیو لمبا ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے اس لیے میں اگلے چپٹر میں ان تمام کو آپ کو سمجھانے والا ہوں تو اگلا چپٹر جو میں لے کر آؤں گا اس میں آپ کو مطلع مقتہ ردیف قافیہ سارا چیز سمجھاؤں گا اس میں صرف سبق نمبر 26 کا سعانت ہے گزری جو غفلت میں اس سے جتنے بھی سبجیکٹیو سوالات ہیں یہ لیں گے اور اس کے بعد اوبجیکٹیو سوالات لیں گے تو چلیے سب سے پہلے سوال نمبر ایک جو ہے مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تو اس کا صحیح جواب جو ہوگا مبارک عظیم آبادی کی پیدائش تاجپور جیلا دربھنگا میں ہوئی اگلا سوال ہے دو نمبر میں مبارک عظیم آبادی کا سالے پیدائش کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا مبارک عظیم آبادی کا سالے پیدائش سن اٹھارہ سو انہتر ہے اگلا سوال ہے تین نمبر میں مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا تو اس کا صحیح جواب ہوگا مبارک عظیم آبادی کا انتقال سن انیس سو انٹھاون ہے اگلا سوال ہے چار نمبر میں مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا مبارک کے والد کا نام فدا حسین وامق تھا کیا نام تھا فدا حسین وامق اس کو آپ اچھی طریقے سے رٹ جائیں گے یہ اگزام کے پوائنٹ آب بھی سے بہت ہی اہم ہے اگلا سوال ہے پانچ نمبر میں اردو شائری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے تو اس کا صحیح جواب ہوگا اردو شائری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد داغ دہلوی تھے اب یہاں سے اور ایک سوال یہ ہے کہ فارسی شائری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے تو اس کا صحیح جواب ہوگا فارسی شائری میں مبارک کے استاد عبد الحمید پریشان تھے اگلا سوال ہے سات نمبر میں مبارک عظیمہ بادی کے شیری مجموعہ کا نام کیا ہے یہ بھی بہت اہم سوال ہے اگزام کے پوائنٹ آب بھیو سے کیونکہ یہ بھی کوشن بار بار پوچھا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا مبارک عظیمہ بادی کے شیری مجموعہ کا نام جلوہ داغت ہے اگلا سوال ہے جو گرامر سے ہے اور گرامر کے ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کر رکھے ہیں یعنی آپ نے اس کو نہیں دیکھے ہیں تو بلکل آپ چینل کے پلیلیسٹ پر جائیے اور وہاں سے تفصیل کے ساتھ گرامر کے ویڈیو دیکھئے ہر ایک ٹوپک پر میں نے گرامر کے ویڈیو بھی اپلوڈ کر رکھے ہیں تو یہ سوال ہے کہ تو یہ اردو گرابر کا سوال ہے کہ درجہ زیل سابقے اور لاحقے سے نئے الفاظ بنائیے دیکھئے سابق کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور لاحقہ کا مطلب ہوتا ہے بعد یعنی کسی لفظ کے پہلے کسی اسم کے پہلے کوئی لفظ لگا کر سابقہ بنایا جاتا ہے اور کسی اسم کے بعد میں کوئی الفاظ لگا کر لاحقہ بنایا جاتے ہیں ہم سابقہ کو اپسرگ کہتے ہیں اور لاحقہ کو ہندی میں پرتیائی کہتے ہیں جس کو کہ میں نے گرامر میں بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھا رکھا ہے یعنی آپ نے اس ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو آپ چینل کے پلے لسٹ پر جا کر اردو گرامر کے ویڈیوز ضرور ایک بار سمات فرما لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جو اس میں دیا ہوا ہے وہ یہ ہے مند کار زار بے اہل اس سے ہمیں سابقہ بنانا ہے اور لاحقہ بنانا ہے یعنی یہ کبھی سابقہ میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی لاحقہ میں تو ہم نے جو بنا رکھا ہے آپ کو اگر اس طرح کا کوشن آ جائے اگزامنیشن ہال میں تو آپ بھی اسی طرح بنائیے گا اس سائیڈ میں میرا جتنا بھی ہے یہ سارے کے سارے سابقہ ہیں اور اس سائیڈ میں جتنا بھی ہے یہ سارے کے سارے لاحقہ ہم نے بنا رکھا ہے آپ دیکھئے گا جیسے بے سے بے عدب یعنی عدب ایک اس میں ہے اس کے پہلے ہم نے بے لگا دیا تو یہ بے عدب ہو گیا یعنی جو بے عدب جس کے پاس عدب نہیں ہے بے مانے کیا ہو جائے گا نہیں ہیں تو یہ سابقہ ہو گیا سابقہ کیا لگا اس میں تو بے لگا آگلا جو ہے اہل علم اہل سے بنایا ہم نے اہل علم اہل خرد علم ایک اس میں ہے اس کے پہلے اہل لگا کر یہ کیا سابقہ کی مثال ہو گئی اب آگے جو ہے یہ لاحقہ کی مثال مند اقل ایک اس میں ہے اس کے پیچھے ہم نے لگا دیا مند تو یہ کیا ہو گیا اقل مند یہ لاحقہ کی مثال ہو گئی زار زار بھی ایک اس میں ہے اس کے ہم لگا دیا سبزہ زار سبزہ کے لاشٹ میں ہم نے لگا دیا زار تو یہ لاہقہ کی مثال ہو گئی اسی طرح گل گل ایک اس میں ہے اس کے آخر میں ہم نے لگا دیا زار تو یہ بھی کس کی مثال ہو گئی لاہقہ کی مثال ہو گئی اسی طرح کار کار کو لاہقہ میں استعمال کرنا ہے تو صلاحکار مانے ہوتا ہے کرنے والا یہ موٹر کار نہیں ہے بلکہ کار مانے ایک فارسی لفظ ہے کردن سے کار لگلا ہے تو کار مانے ہوتا ہے کرنے والا تو صلاح اور اس کے آخر میں ہم نے لگا دیا کار یعنی سلاحکار یعنی مشورہ دینے والے کو سلاحکار کہتے ہیں تو یہ تھا گرامر سے سابقہ اور لاحقہ جو بنانے تھے اس کو ہم نے بنائے ہیں اب یہاں سے اس کے بعد ہم اپجیکٹیب کا جو کہ بہت ہی مہدپورن اور ایمپورٹینٹ شیشن ہے اس کو چالو کریں گے آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں تو اپجیکٹیب شیشن کا جو سب سے پہلا سوال نمبر ایک ہے غزل عربی قصیدہ کے کس حصہ سے ماخوض ہے غزل عربی قصیدہ کے کس حصہ سے ماخوض ہے غزل جو ہے وہ عربی کے قصیدہ سے لیا گیا ہے مگر اس میں بھی کس حصہ سے ماخوض ہے وہ بتلانا ہے ہمیں تو افسر نمبر ا ہے تمہید افسر نمبر بی ہے گریز اور افسر نمبر سی ہے تشبیب اور افسر نمبر ڈی ہے حسن طلب تو اس کا ایک نمبر کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ افسر نمبر سی یعنی تشبیب سے اگلا جو کوشن ہے دو نمبر میں وہ یہ ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اور غزل کے جو سب سے لاشت والا شعر ہے جس میں تخلص شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو مقتہ کہا جاتا ہے تو یہاں پوچھا جا رہا ہے غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں تو یہ مطلع اور یہ اگزام کے پوائنٹ آب بھیو سے بہت ہی اہم ہے نائنٹی نائن پرسنٹ اس کا چانس ہے یہ سوال کا اگزام میں آنے کا اگلا سوال ہے تین نمبر میں غزل کے آخر شعر کو کیا کہتے ہیں تو غزل کے آخر شعر کو مقتہ کہا جاتا ہے اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے رٹ جائیے اور اس کے بعد جو میں ویڈیو لے کر آنے والا ہوں یعنی اگلا ویڈیو جو ہوگا میرا اس میں مقتلع مقتہ قافیہ ردیف ہر ایک کو میں بہت اچھی طریقے سے ڈیفائن کروں گا اس لئے آپ اس کو بھی دیکھنا نہ بھولیں گے اگلا سوال ہے چار نمبر میں مبارک عظیم آبادی کا خاندانی سلسلہ کش مشہور بزرگ سے ملتا ہے افسر نمبر اے خاجہ معین الدین چشتی افسر نمبر بی ہے قطب الدین بختیار کاکی افسر نمبر سی ہے بابا فرید گنج شکر اور افسر نمبر ڈی ہے شرف الدین احمد یحییٰ منیری تو چار کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ افسر نمبر سی یعنی بابا فرید گنج شکر سے آپ کا خاندانی سلسلہ ملتا ہے اگلا سوال ہے پانچ نمبر میں مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا تو ابھی ہم نے پڑا ہے کہ فدا حسین وامق نام تھا اس لئے اس کا افسر نمبر اے بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے چھے نمبر میں مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی مبارک عظیم آبادی کی پیدائش ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ اٹھارہ سو انہتر عصوی میں ہوئی تھی اس لئے اس کا افسر نمبر بی بلکل رائٹ ہو جائے گا چھے کا اگلا سات نمبر سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کس بزرگ سے بیت تھے یہ افسر نمبر اے ہے شاہ قمر الدین افسر نمبر بی ہے شاہ محیو الدین افسر نمبر سی ہے شاہ بدر الدین اور افسر نمبر ڈی ہے شاہ عون احمد تو سات کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ افسر نمبر سی یعنی شاہ بدر الدین سے آپ کیا تھے بیت تھے اگلا سوال ہے آٹھ نمبر میں مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے یعنی کہ اردو کے ساتھ بھی اور کسی زبان میں آپ شاعری کرتے تھے وہ بتلانا ہے تو آپ فارسی اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے اس لئے اس کا افسر نمبر سی بالکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے نو نمبر میں اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون تھے افسر نمبر ا ہے مومن افسر نمبر بی ہے داغ دہلوی افسر نمبر سی ہے آتش افسر نمبر ڈی ہے راسخ عظیم آبادی تو نو کا جو رائٹ انٹ سے ہوگا وہ ہوگا افسر نمبر بی یعنی داغ دہلوی جو تھے وہ آپ کے استاد تھے اگلا سوال ہے دس نمبر میں فارسی شاعری میں مبارک کس شاعر سے اصلاح لیتے تھے یعنی کس شاعر سے آپ اپنی غلطی کی اصلاح کرواتے تھے افسر نمبر ا ہے داغ دہلوی افسر نمبر بی ہے شاد عظیم آبادی اور افسر نمبر سی ہے عبد الحمید پریشان تو آپ عبدالحمید پریشان سے کیا کرتے تھے فائسریس شائری میں اصلاح کرواتے تھے اس لئے اس کا آفزن نمبر سی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے گیارہ نمبر میں مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا تو جلوہ داغ ابھی سبجیکٹی میں یہ بتلایا گیا ہے جلوہ داغ نام سے آپ کا مجموعہ شائع ہوا تھا اس لئے اس کا آفزن نمبر بی بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے بارہ نمبر میں مبارک کی وفات کب ہوئی مبارک کی وفات انیس سو الٹھاوہ نیسی میں ہوئی تھی اس لئے اس کا آفزن نمبر اے بلکل رائٹ ہو جائے گا یہ تھا ہمارا سبق نمبر چھبیس غزلیات مبارک عظیم آبادی اس سے ریلیٹیڈ سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو یدی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آن کر دیں اور جتنے نئے ویور سے ہیں اس کے لئے ایک اہم جانکاری ہے کہ نیچے ڈسکیپسن میں ایک واتس اپ گروپ دیا ہوا ہے اس واتس اپ گروپ سے آپ جڑ جائیے وہاں پر ان تمام پی ڈی ایف بلکل مفت مہیا کرائی جاتی ہے جو کہ آپ کے نوٹس بنانے اور اگزام کی تیاری کے لئے بہت ہی ہیلف فول اور مددگار ثابت ہوگی آپ اس واتس اپ گروپ سے ضرور جڑ جائیے وہاں پر یہ تمام نوٹس بلکل مفت مہیا کرائی جاتی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ